ہم مسیحیوں کو ہر جگہ ایک سوال سننے کو ملتا ہے کہ بائبل بدل گی کیا واقعی بائبل بدل گی؟ نہیں ہم مسیحیوں کا ایمان ہے کہ بائبل کبھی بدل نہیں سکتی لیکن ہمارے مسلمان بہن بھائی اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں گئی آئیے قرآن کریم کے رہنمائی سے ہم سیکھتے ہیں آج سیکھیں گے قرآن کریم کے رہنمائی لیتے ہیں قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ کیا بائبل واقعی بدل گئی؟ کیا اللہ کا کلام واقعی تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کی باتیں واقعی بدل ہو سکتی ہیں؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورة المائدہ اس کے چھاریس اور سنتاریس آیت کو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہے اور ہم نے ہرہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشانے قدم پر عیسیٰ بن مریم کو لائے تصدیق کرتا ہوا ترہیت کی جو اس سے پہلے تھی اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے تصدیق فرماتی ہے ترہیت کی کہ اس سے پہلے تھی اور ہدایت اور نصیحیت پرحیزگار کو سنتاریس آیت اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں let's tell اس میں ایک چیز ہمیں پہلی آیت میں چاریس آیت میں سیکھنے کو مل رہی ہے پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے کہ اللہ کی اطاق اردہ کتاب ہے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اسے انجیل عطا کی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی نمبر دو اس میں ہدایت اور نور ہے جس میں ہدایت اور نور ہے اور تصدیق فرماتی ہے اچھا جو نور ہے کا جملہ استعمال ہوا ہے یہ مجھے اس بات کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ بائبل اس وقت بھی مجود تھی اور بدلی نہیں تھی چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بائبل سے واقف ہیں اہل کتاب سے انجیل سے ترہیر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں اور اللہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا کی اور یہاں پر جب یہ بات درج کی جا رہی تھی یہ آیت لکھی گئی ہے تو یہاں پر جملہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ پریزنٹ کا جملہ استعمال کیا گیا ہے اس وقت میں اس دور میں اس زمانے میں جب یہ آیت لکھوائی گئی تو لکھوائی یہ گیا کہ لکھ لو جس میں ہدایت اور نور ہے اگر بائیبل بدل گئی ہوتی تو یہاں پر یہ جملہ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ اس میں ہدایت اور نور تھا ہدایت اور نور تھا لیکن بدل گئی تو اس میں اب ہدایت اور نور نہیں ہے چونکہ بائیبل نہیں بدلی اس لئے یہاں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اس میں ہدایت اور نور ہے میں نے دو تین ٹرانسلیشنز پڑھنے کے بعد اس ورس کو کوڈ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بائیبل نہ اس وقت بدلی تھی نہ آج بدلی ہے چیز ہے اور ملتب آگے سنتالیس آیت میں تو واضح ہے کہ جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں ملتب جو اللہ کی اطاق اردہ کتاب پر ایمان نہیں رکھتے یا اس کو نہیں پڑھتے یا اس کو سننا نہیں چاہتے صرف ایک ہی جملہ اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بدل گئی ہے تو وہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب بدل گئی اللہ کا کلام بدل گیا اللہ کی باتیں بدل گئی آئیے آگے بڑھتے ہیں سورہ علی نام اس کے چونتیس آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ بھی بڑا زبردست سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں یہاں پر لکھا ہے اور تم سے پہلے رسول جو ٹلائے گئے تو انہوں نے سبر کیا اس جو ٹلائے اور اضائے پانے پر یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں واؤ کیا بات کہی ہے قرآن کریم میں بڑی زبردست بات درج ہے بڑی خوبصورت آیت لکھی گئی ہے اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں ہے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اللہ کی باتیں کوئی بدل نہیں شکتا اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں ہے ہمیں کیسے سننے کو ملتا ہے ہم کیسے سنتے ہیں اپنے دوستوں سے جاتے ہیں سکول جاتے ہیں اینی ویر کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے کیا بائبل خدا کا کلام نہیں ہے کیا بائبل اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں ہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتا کیا اللہ تعالیٰ کی اتا کردہ کتاب کیسے بدل سکتی ہے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں انجیل میں کسی انسان کی باتیں نہیں لکھی اللہ کی باتیں ترعیت میں اللہ کی باتیں زبور میں اللہ کی باتیں ہیں تو کیسے بدل سکتے ہیں یہاں پر تو واضح کر دیا گیا کہ اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ بائبل نہیں بدلی عجیل نہیں بدلی آئی آگے بڑھتے ہیں سورہ یونیس اس کی نائنٹی فور بیرس یہاں پر بھی ہمیں شکنے کو ملے گا اور اے سننے والے اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا تو ان سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو تُو ہرگز شک والوں میں نہ ہو کتنا خوبصورت ہمیں سکھایا جا رہا ہے کتنا زبردست ہمیں واضح کر کے ایک بات بتائی گئی ہے قرآن کریم میں اچھا یہاں پر ہمیں یہ سکھنے کو ملے گا اے سننے والے اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہا فرما رہا ہے کہ ہم نے جو تیری طرف اتارا ہے قرآن کریم کو عطا کیا ہے اگر اس میں تجھے کچھ شبہ ہو تو ان سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں اور قرآن کریم سے پہلے انجیل موجود تھی تب بھی موجود تھی آج بھی موجود ہے اور نہ بدلنے والی کتاب ہمیشہ موجود رہے گی دیکھئے اگر یہاں پر ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہمیں کچھ شبہ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں ملکہ جو پہلے پڑھنے والے ہیں وہ تو انجیل ہے یا انجیل کو پڑھنے والے ہیں اگر قرآن انجیل ہی سوری انجیل ہی بدل گئی ہے اگر بائبل ہی بدل گئی ہے اگر بائبل ہی بدل گئی ہے انجیل ہی بدل گئی ہے اور یہاں پر بھی ہمیں سمجھ نہیں آرہی تو پھر قصے پوچھیں گے پھر قصے دیافت کریں گے اگر اس میں کچھ شبہ ہے کچھ سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پوچھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں بھائی ہر ایک بات کلیر ہے اس نے اور زیادہ رحمائی کر دی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والے سے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تجھے کوئی شبہ ہو کوئی شک ہو تو ان سے پوچھ جن کے پاس انجیل ہے قرآن سے پہلے تو انجیل ہے اور اگر اقارڈنگ ٹو قرآن اگر قرآن کی سمجھ نہیں آتی تو انجیل بھی بدل گئی تو کس سے پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے کہ انجیل بدل جائے گی تو پھر یہ ورس کیوں لکھوائی گئی یا یہ ورس کیوں لکھی گئی وہ یہ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی جسارت نہیں کر شکتا کون ہے جو یہ ہماکت کرے کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دے وہ اللہ کی باتوں کو بدل دے جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے اور پھر وہ یہ انجیل بھی واضح ہے کہ اللہ کی باتیں ہیں چونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا کی جس میں نور ہے جس میں ہدایت ہے لہٰذا بائبل نہیں بدلی اور بھی میرے پاس حوالہ چاہت ہے لیکن اس ویڈیو میں اتنے ہی حوالے کافی ہیں اگر کچھ دوست کہیں گے تو میں اور ریفرنس بھی کوڈ کرنے کے لیے تیار ہوں ورحال ابھی کے لیے یہ کافی ہے خدا ورہا آپ سب کو برکت دے ایک ریکویسٹ کروں گا یہ نیو چینل میں نے بنایا ہے یوٹیو پر تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بلکہ ہر ایک اس مسیحی کے ساتھ شیئر کریں جو یس مسیح پر ایمان رکھتا ہے جو بائبل پر ایمان رکھتا ہے چونکہ ہر شخص کو یہ سوال سننے کو ملتا ہے تو آئیے ہو سکتا ہے آپ کے ذریعہ سے کسی دوست کی رہنمائی ہو سکے سو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا خدا امدہ آپ کو برکت دے بائبل فیکٹس دوست کی موسیقی